پاکستان کی شوبیس شکسیات نے دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ عمران خان کے علاوہ انہیں کوئی وزیراعظم قبول نہیں ہے ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ کی جانب سے لیے گئے از کود نوٹس کیس کا فیصلہ آنے کے بعد چوبیس شکسیات کا ردعمل بھی سامنے آیا ہے وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے بعد متعدد چوبیس شکسیات کی جانب سے عمران خان کی حمایت میں بیانات سامنے آئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد یہ سلسلہ مزید بڑھ گیا ہے اداکارہ زارہ نور عباس نے انسٹاگرام سٹوری شیئر کی جس پر لکھا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے علاوہ کسی دوسری پارٹی کو قبول نہیں کریں گی اور نہ ہی عمران خان کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو ملک میں وزیراعظم کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے معروف اداکارہ آتی کا اوڈو نے انسٹاگرام پر عمران خان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ان کے حق میں پوسٹ کی کھڑے ہیں جنہوں نے لوٹ مار کیے اور اقتدار میں آنے کی صورت میں وہیں لوٹ مار جاری رکھیں گے اداکار فیصل قریشی نے قائد عظم محمد علی جناہ کے عمران خان کی تصویر انسٹاگرام سٹوری پر شیئر کی جس کے کیپشن میں قائد عظم اور عمران خان کے بیانات درج تھے اسٹوری میں قائد عظم کا فرمان تھا کہ مسلمان نصیبت میں گھبرائے نہیں کرتے وہیں عمران خان کا بیان درج تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اداکار اسد صدیقی نے اپنی ٹویٹ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ کوئی بھی آئین کے خلاف نہیں جا سکتا سپریم کورٹ کا فیصلہ منصفانہ ہے واضح ہے کہ قومی اسیمبلی میں تحریک عدم اعتماد مسترد ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے از خود نوٹس فیصلے میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کال ادم کرا دیتے ہوئے قومی اسیمبلی کو بحال کر دیا تھا سپریم کورٹ نے قومی اسیمبلی کے اسپیکر کو ہفتے کی صبح اسیمبلی کا اجلاس بلانے اور تحریکی عدم اعتماد پر ووٹنگ کروانے کا حکم بھی دیا تھا